بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین اٹلی کا شمار نہ صرف یورپ کے بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے ان کا ہیلتھ سسٹم دنیا کے تقریباً چھتے نمبر براتا ہے یہاں پر بہترین ڈاکٹر صفائی کا نظام ان کا ایک ہیلتھ کا ایک سسٹم ایک پورا سیٹ اپ جس انداز میں بنو ہے وہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک خوبصورت اور ایک بڑی مثال ہے آج سے تین ہفتے پہلے تک یہاں پر کرونا وائرس کا ایک کیس بھی نہیں تھا لیکن پھر تین ہفتے کے بعد آج اٹلی میں یہ سیچویشن ہے کہ ایک ہزار سے تقریباً ایک ہزار کے قریب لوگ اس وقت مر چکے ہیں دس ہزار سے زاہد لوگ انفیکٹڈ ہیں چھے کروڑ کی آبادی کا یہ ملک اس وقت لاکڈاؤن سیچویشن میں ہے سکول کالجز یونیورسٹیاں بند ہو چکی ہیں سرحدوں بلکل بند ہو چکی ہیں تمام ائر فلائٹس لوگوں کا آنا جانا ٹورزم ایون کہ ان کے ویٹیکن سٹی جہاں پہ عبادت ہوتی ہے وہ تک کمپلیٹلی بند ہو چکے ہیں اس کی وجہ ایک ان کا چھوٹا سا گاؤں جہاں سے کرونا وائرس نکلا اور پھر وہ جا کر ایک بڑے وائرس میں کنورٹ ہوا اور پھر اس ساری دنیا جانتی ہے کہ اس طرح اس کو نوویل کرونا وائرس کا نام دیا گیا اور پھر اب ہسٹری آپ کے سامنے سب کچھ ہے لیکن یہ سب کچھ اٹلی کے ایک ترقی یافتہ ملک کی بات کرو اس وقت سویڈن، یو ایس، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ کے ممالک پوری مللی سمیت 119 ممالک اس وقت شدید ترین خطرے میں اس وقت آ رہے ہیں اور وہ ہیں کورونا وائرس کے وکٹم ہونے میں ایسے میں تھرڈ ورڈ کنٹریز کے اگر بات کریں تو آپ مسال لیں پاکستان کی پاکستان میں صفائی سترائی نہ ہونے کے برابر ملاوٹ بے تہاشا ڈاکٹرز اور نرسز جس طرح اسپطالوں میں استعمال شدہ سرنجیں استعمال شدہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں کتے کے کارنے کی ویکسین تک پورے سندھ میں موجود نہیں تھی اس کے باوجود الحمدللہ ابھی اتنی بڑی 20 کروڑ کی عبادی میں 19 کیسز اس کی وجہ کیا ہے کیا اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ وہ گرم علاقے میں چونکہ وائرس وہاں پھیلتا نہیں ہے یا اس لیے کہ وائرس اتنی دور ٹریول نہیں کر سکتا ہمارے یہاں ٹورزم اتنی زیادہ نہیں ہے کیا یہ ساری وجہات ہیں یا ایک ایسی وجہات ہے جس کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ مذہبی عقائد کی بات ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے متفق نہ ہو لیکن اس وقت دنیا میں سپورٹنگ ایونٹس کینسل ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ایک بڑی مثال ہے ایونکہ اسٹریلیا میں ایٹی ٹونٹی کا آنے والا جو ورلڈ کپ ہے وہ بھی شاید کینسل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں این بی اے امریکہ میں کینسل ہوگی کالف ٹورنمنٹس ریس سنگز بڑے بڑے ٹورنمنٹس سارے کینسل ہو رہے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل ہو رہی ہے دنیا کا واحد ایک بڑا ایونٹ بڑے میگا ایونٹس میں سے یہ ہو رہا ہے اور لوگ وہاں پر جا رہے ہیں الحمدللہ وہاں ہو رہا ہے تبلیغی اجتماع شروع ہونے والا ہے ابھی عورت مارچ آپ کے سامنے ہوا آج کی ای میل میں بلکہ ہمارے گروپس میں اور ہمارے پیجز پر شیئر ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے کرکٹ وکٹوریا کا فنکشن لاس سنڈے کا تھا جس میں میں بھی انوائٹڈ تھا اتفاق سے میں نہیں جا سکا جن جن لوگوں نے وہ ایونٹ اٹینڈ کیا ہے ان لوگوں کو بھی اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہوگا تاکہ وہ چیک کر سکے کہ کرونا وائرس کے شکار تو نہیں پاکستان میں کتنی بڑی عبادی میں ایزئین لوگ رہتے ہیں چائنہ سے کتنے لوگ ہیں دنیا بھر سے کہاں سے لوگ آتے ہیں تو پھر یہ الحمدللہ وہاں تاک کرونا وائرس کیوں نہیں پہنچا اس طرح اور اگر اللہ نہ کرے پہنچے تو کیا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں یہ ہمارا ایک بڑا سوال ہے آج کے دن کا لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم اپنا قرآن کو دیکھیں ہم ایمانِ مجمل ایمانِ تفاصل پڑھیں جس میں کہ ہمیں اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور تقدیر پر اچھی اور بری پر تو میرے خیال میں آپ کرونا سے بچ نہیں سکتے کیونکہ یہ دروازوں پر تولیے پر ہاتھ ملانے سے چینکنے سے آپ کہاں کہاں بچیں گے یہاں پر روزانہ آفیس بند ہو رہے ہیں روزانہ بلڈنگیں لوکٹنن ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور یہ کنٹرول میں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اسے بلیسنگ ان ڈسکائز بھی کہا جا سکتا ہے چھپی ہوئی ایک رحمت مثال کے طور پر پیٹرول کی قیمتیں میں نے اپنی زندگی میں اتنی شدت سے کام ہوتے نہیں دیکھی اور آپ جانتے کہ پیٹرول پر ساری ایکانومی بیس کرتی آپ کی روز مرد زندگی کی ضریعت پانی بجلی گیس ریسورس یہ سارے کے سارے پیٹرول سے لنک کرتے ہیں اب اگر یہ پیٹرول سستہ ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ سارے چیز سستی ہوں گی اور اس کے سمرات نظر ہیں کہ لوگوں نے شور مچا دیا پیٹرول سستہ ہوا پاکستان میں کیوں نے ہوا تو اس میں تیس چالیس دن لگتے ہیں ایک معاہدہ ہونے کے بعد پیٹرول کو خلیج فارس سے آنے میں ٹرائولنگ کرنے میں وہ سستہ پیٹرول وہاں پہنچتا ہے جب وہ پہنچتا ہے زندگی گاڑی آگے چلتی ہے اس میں پھر آپ کی بہتری آنا شروع ہو جاتی کیونکہ چیزیں سستی ملتی ہیں آپ کو مہنگائی پر پریشر کم ہوتا ہے ایکانومی بوسٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جہاں چائنہ میں جہاں سے وائرس شروع ہوا وہاں کی بارے میں کہا جاتا تھا وہاں پر زندگی اب دوبارہ روٹین کی طرف آ رہی ہے ان کی جو سٹ اپ ہاسپٹل سے وہ ختم ہو رہے ہیں شی جی پنگ صاحب نے خود پریزیڈن شی جی پنگ وہاں گئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنہ میں جو بڑی کمپنیاں اب اس دوران جو ایپل، مایکروسافت، سیمسنگ، ٹیسلا یہ تمام بڑی کمپنیاں وہاں سے اس دوران چھوڑ کر جا رہی تھی کیونکہ شیئرز ڈراپ ہو رہتے تو چائنیز انویسٹر نے چائنیز گورنمنٹ میں خبریں ہیں کہ وہ ساری کمپنیاں خریدنی شروع کر دیں اب چائنہ میں آپ کو یورپی یا امریکن کمپنیاں شاید نظر ہی نہ آئیں وہ سارے کے سارے ریسورسز ان کے اپنے ہوں گے اب اس سے ان کی زیادہ زیادہ سٹرانگ گروتھ بننا شروع ہو جائے گی تو آنے والے دنوں میں یہ بھی شاید ان کے لئے بلیسنگ نکلی کہ ایک دنیا کی آبادی میں اگر آپ دیکھیں کرونا سے کتنے لوگ اب تک مریں گے تو وہ شاید کچھ پوائنٹس میں بھی نہیں ہوگی اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے تجارتی یا دنیا بھر میں ہو رہا ہے لیکن آنے والے دنوں بہتر ہو گی اچھلین پرائم منسٹر نے بڑا اچھا اعلان کیا یہاں پر لوگوں کے لئے پیکیج اناؤنس کیے ساڑھے سات سو بتا ستر ہزار تقریبا پاکستانی پر چتر ہزار پر ان لوگوں کو دینے کا اعلان کیا تھا کہ ایکانومی کو بوسٹ کریں ایکانومی کو چلائیں اور ایکانومی چلے گی تو اس کا فائدہ ہوگا لیکن گلوبل ایکانومی پر مزید تفصیل سے بات کرنے کے لئے میرے ساتھ مزمل حسین صاحب ہے ایک بڑے ایکانومیسٹ ہے پاکستان کے نوجوان ہے ایکانومی پر گری نظر رکھتے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ نہیں ملتے ایک چھوٹی سی برے کے بعد مزمل صاحب اگر یہ جو سیچویشن ایسے ہم بلیسنگ ان ڈسکائز کا نام دیں اور یہ دیکھیں کہ جس طرح لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے پیٹرل پرائسز کم ہو سکتی ہیں مہنگائی کے جو پیشن ڈیویلپ ہو ہوا تھا وہ کام ہونے میں مدد ملے گی آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں پاکستان نے پاکستان 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 نے ایسا لوگوں کے شہرے کے اندر شکن آئیے میں بریشانی آئیے اور یہاں پر کاروبار روا جوا ہے اور اپنی ساتھ پھل سوال نہیں ہے پاکستان کی مفتا پاکستان ہے جو ڈیوالی پہ سختان ہے ہاں پہ سختان ہے ایک سے ڈیویAT ساتھ contradictory پورا کرے گا پات ساتھ ایک مفتانے والاRegさん پاسم پاکستان کا ہے تو ہماری جو منچے دنیا کی منچے سے دیکھتے ہیں کہ بس دیدے ہی ہے لیکن اس کا براہ راست دنیا کی منچے سے دیکھتی ہے تو اس کا براہ کاملت نہیں ہے تو تو ہمیں دیکھنے کی چیزی ہوگی کہ ہمارے ملک میں ریلتنسیز آتے ہیں کہ عرب ممالک کے باہو آگا اگر عرب ممالک میں ایک سرائی سے جنبا ہو گیا اگر سے کل کوئیٹ نے سنگرہ کی اعلان کر گئے کہ سمان بکا کے کولک ریلتنس برکار باند ہو گئے وہ جو چیز ہے ہمارے ملک کے لئے کوئیٹ کی مستاندے ہیں کہ وہاں سے جو ریلتنسیز آتے ہیں لیکن اس کا ہے جہاں ہمارے ساتھ وہ ایک ٹیم اگر ٹیم کی چیزی کو بھی نیچے آتی ہے وہ پاکستان کی محشت میں ہے اتنا چیزی بڑا جسے کو ایک برکش ہو گئے گا مزامل صاحب چائنا ہمارا ایک سٹرٹیجک پارٹنر ہے ابھی جس طرح چائنا میں سے کمپنیاں یورپی یونین کی کمپنیاں ہیں جس طرح سیمسنگ ہے ایپل ہے ٹیسلا ہے یہ ساری کمپنیاں وہاں سے چھوڑ کر نکل رہی ہیں مایکروسافٹ سمید تو کیا یہاں پر پاکستانی آئی ٹیز کمپنی کے لئے یا ان کے لئے ایک بڑا اچھا چانس ہے کہ اپنی تجارت کو اس طرح وہاں سے بڑھایا جائے اور اس کو آگے فیوچر میں لے کر چلے ٹیز کمپنی کے لئے کمپوستانی کنی کے لئے موسیقی مباشر بھائی ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے ابھی کرونا کا یہ جو پینڈیمک ایک عالمی وبا قرار دے دیا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ وبا اس صورت میں گزرتے ہوئے ہمارے ملکوں کے قریب سے بھی گزرتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے خاص طور پر ہماری ایکانومی ہمارے لوگوں پر اس کا کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہماری جو پاکستان ہے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کسید عبادی دیا ہے جہاتی علاقہ میں اور جو چالیس کسید عبادی دیا ہے وہ شہری علاقہ میں تو جو سچے لازہ کنپسٹ جو پاکستان کا وہ شہر کنے سے وہ کراچی ہے اور کچھ ہمتے اکلام آبار ہے واقعی شہر ہمارے جو ہیں یہ کل پلاکے پاکستان کی یہ شہروں کی عبادی کیسے ہوگا تو ہمیں احتیاطی پاکستان ہے ایک شہروں کے لئے ساتھ ہوئے اس لیے کہ کورونا وائرس ہے اس کا علاج جو ہے وہ مہنگا لیے وہ صرف احتیاط ہے یعنی کہ اگر کسی سے ہو جاتا ہے تو آپ نے چودہ دن لوگوں سے دور رہ رہے ہیں اور وہ صرف یہ انٹی وائرل دوائیوں کھانے کے لیے اس کی دوائیوں کی ان کی یہ نا کچھ ہے تو صرف احتیاط ہے صفائی ہمارے ہیں تو اللہ نہ کریں ایسا کس پاکستان میں ہو لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو میرا پرخیل ہے کہ پاکستان میں پانوستق جو اس پر یورپ اور جو ہائیلی اربنایس پنٹیز ہوئے ہیں جیسے کہ آپ نے کچھ دیکھ گیا اور نے کچھ گیا شہر پر ہو گیا اب یورپ کی کچھ شہر جہاں پر توریزم زیادہ ہے ان کے لیے بہت زیادہ ہے کہ پانوستق وہ ملک جہاں پر توریزم لیے اچھا مزمل بھئی ابھی دنیا بھر میں جو گلوبل سپورٹنگ ایونٹس ہیں وہ کینسل ہو رہے ہیں پبلک گیدرنگز کو ختم کیا جا رہا ہے ٹوریزم سپورٹس کو ہٹایا جا رہا ہے سکول کالوجز وغیرہ سب بند کیے جا رہے ہیں تو ایسے میں لیکن الحمدللہ پاکستان میں پی ایس ایل بھی کامیاب جا رہی ہے وہاں پر ابھی تبلیغی جماعت کا انشاءاللہ ایک بہت بڑا اجتماع بھی ہوگا بڑا کامیاب ہوگا انشاءاللہ حتیٰ کہ یہ جو اپنے دیکھا کہ وہ عورت مارچ کے نام پر چنکی ہوئی وہ تک چل گیا گیدرنگ کے صورت میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک حکومت کو کیا یہ کینسل کرنے چاہئے یا فیس بھی اللہ کے نام پر یہ چلنے دینے چاہئے ہیں اس طرح میرے ایک تیاس بلکل کتر چیو ہے اور انشاءاللہ پر چیو ہے میں مجھے ہلی سومشہ کچھ پتایا ہوں کیونکہ یہ کو درنکی نہیں ہے چوارمدلہ پر چیوچے آپ کو انشاءاللہ پر چیو چھو سوڈس کر دیں گے تو اس کے بار سب سے یہ کیا گا ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ جہاں پر کوئی ضرمی اگر کسی جگہ کو پایا جائے جیسے کہ ہمیں انگرو کے آفکس میں ایک شکل جو حسان پتا تھا وہ بھائی سے ساوی جکر آیا تو جیسے ہی پتا لگا وہ آپ سے سا پھول گی اگر کوئی ایسی کچھ کی طفی ہے حالا اگر آپ دیکھیں ایک امیرز کیسی سانگیز کے ساکتان کوئی ہے جیسے پنجاپ تو کی بھی ہی ہے تو جیسے میں نے کہا جیسے وہ دہاتی آتے ہیں حسان جیسے کلیکٹمی دیو جہاں سے یہ اچھی شکریت آئے ہمیں اچھی شکریت آئے ہمیں اچھی شکریت آئے ملکم بیک فراؤں در بریک جی ناظرین آپ نے مضامل حسین اکانومسٹ ہے پاکستان کے بڑے مشہورین کی باتیں سنی ایک ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے اپنے جو پاکستان کے لیے ان اور اوٹ دونوں جو انٹری ایکزٹ بند کیا ہوا ہے تو جو لوگ اپنی چھٹیوں پر سعودی عرب سے پاکستان آئے ان کو بہتر گھنٹے دیئے گئے کہ وہ واپس چلیں جائیں میری آپ سے درخواست ہے کہ بہت سرے لوگوں کے شاید ان کو یہ خبر نہ مل سکے اور اس خبر میں کتنی سچائی ہے آج کل ابھی فیلال کا اندازہ نہیں کیا جاستہ تھا لیکن اگر بہتر گھنٹوں میں وہ لوگ اپنے روزگار پر واپس جانا چاہیں تو وہ جائیں کیونکہ ورنہ پھر لمبا عرصہ چھے چھے ساست مہینے ہو سکتا ان کو بریک مل جائے اوپن کے روزگار کے سلسلے میں بڑے مسائل آ سکتے تو اپنے اردگرد جو لوگ سعودی عرب سے یا میڈلیس سے آئے ان کو بتائیں کہ اپنی چھوٹیاں فیلال لمبی کر دیں مت آئیں ان دنوں میں کیونکہ اگر ایک بر آئے تو جانا مشکل ہو جاتا ہے تو تھوڑا سے انشاءاللہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا پھر سارا کچھ اپنا نارمل ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں اور اکانومی میں بھی بہتر ہو کا کسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کا ٹریش جو کولا کرکٹ ہے وہ کسی کا ٹریجر کسی کا خزانہ ہے وہ کسی کے لیے تو آپ نے اکثر دیکھا افرنکار گلوکار اپنے سازندے سازار وہ بیج دیتے ہیں کہ ان کے کام نہیں ہوتے جبکہ نیا سیکھنے والا وہ فوراں لیتا ہے اس کے لیے وہ ایک خزانہ ہوتا ہے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پتا چلے گا اکانومی کیا کروٹ نیتی ہے آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹین ساوی کازمی کو اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیں خدا حافظ